بسم اللہ الرحمن الرحیم سینٹ میں اور پھر بعد ازاں قومی اسمبلی سے بل منظور کروا لیا گیا تھا انتخابی صلاحات کا بل جس میں آرٹیکل باسٹھ میں بھی ایک ترمیم جو تھی وہ کی گئی ترمیم شامل کی گئی تھی اس ترمیم کے تحت عدالتوں سے ناہل ہونے کے بعد کسی بھی شخص کے لیے کسی بھی جرم میں کسی بھی زمن میں ناہلی کے بعد جو الیکشن کمیشن کے تحت پابندی تھی کہ وہ شخص کسی قسم کا کوئی پارٹی عہدہ بھی نہیں رکھ سکتا یہ جو شخص تھی اس میں ترمیم کی گئی اور ناہلی کے بعد پارٹی صدارت رکھنا یا پارٹی کا کوئی دور عہدہ رکھنا اس میں جو رکاوٹ تھی قانونی وہ دور کر دی گئی یعنی اب عدالتوں سے ناہل ہونے والا کوئی بھی سیاستدان چاہے وہ کسی بھی سلسلے میں ناہل ہوا وہ عدالت سے اس کو کسی بھی معاملے میں اس کو ڈی سیٹ کیا گیا ہو وہ اپنی پارٹی میں کوئی بھی عہدہ رکھ سکتا ہے تو اسی کی آر لیتے ہوئے آج نواز شریف صاحب اسلامباد کنونجن سینٹر میں انہوں نے اپنا ایک اجلاس منعقد کر رکھا تھا اپنے پارٹی ورکرز کا تمام پارٹی کی قیادت رہنما سب وہاں میں موجود تھے اور اس میں نواز شریف صاحب کو بلا مقابلہ صدر پارٹی کا صدر منتخب کر لیا گیا آئین میں یہ جو تمام تر تبدیلی یہ ترمیم جو کی گئی آئین کے اس آرٹیکل میں اور سینٹر میں اور بعد ازا قومی اسمبلی میں جس طرح سے اس کو منظور کروایا گیا اس حوالے سے کہا جا رہا تھا کہ یہ سارا جو معاملہ ہے یہ ایک نواز شریف صاحب کے لیے کیا جا رہا ہے اور یہ چیزہ ثابت بھی ہوئی کیونکہ پارٹی سے یعنی پاکستان مسلمی قنون سے ان کا جو انتخابی نشان تھا شیئر وہ واپس لے لیا گیا تھا کیونکہ الیکشن کمیشن کے زوابط کے مطابق جب تک آپ اپنے پارٹی کے جو عہدے داران ہیں ان کی تفصیلات الیکشن کمیشن میں جمعنی کرواتے ہیں پارٹی کے صدر کے بارے میں اور پارٹی کے دیگر عہدے داران کے بارے میں آپ الیکشن کمیشن میں تفصیلات جمعنی کرواتے ہیں تب تک الیکشن کمیشن آپ کا جو انتخابی نشان ہے وہ آپ کو ایلوٹ نہیں کرتا اسے روک لیا جاتا ہے حلقہ اینک چار پشاور میں بھی چونکہ زمنی انتخاب ہونا ہے تو اس زمنی انتخاب میں پاکستان مسلمی قنون بھی کنٹیسٹ کرنے جا رہی ہے تو اس کے لیے پاکستان مسلمی قنون کو اس کا جو نشان تھا وہ واپس لے لیا گیا تھا شیر کا نشان ایلوٹ نہیں کیا گیا تھا کتنے دن تک یہ معاملہ لٹکا رہا اور آج جیسے ہی نواز شریف صاحب پارٹی کے صدر کے طور پر منتخب ہوتے ہیں بلا مقابلہ منتخب ہوتے ہیں تمام تر تفصیلات فوراً الیکشن کمیشن میں جمع بھی کروائی جاتی ہیں تو جو قانونی رکافتیں ہیں وہ دور بھی ہوتی ہیں اور اس کے ساتھ ہی پاکستان مسلمی قنون کو ان کا جو انتخابی نشان ہے شیر وہ واپس مل جاتا ہے ایلوٹ بھی ہو جاتا ہے یعنی اس تمام تر صورتحال سے یہ چیز واضح ہوتی ہے کہ نواز شریف صاحب کے لیے یہ تمام تر جو معاملہ تھا یہ کیا گیا سینٹ سے بھی اور قومی اسمبلی سے بھی منظور کروایا گیا لیکن بارال جو بھی ہوا آئینی طریقے سے ہوا پارلیمانی طریقے سے ہوا سینٹ میں بقاعدہ یہ چیز پیش ہوئی یہ ترمیم بیل پیش ہوا منظور ہوا قومی اسمبلی میں یہ ترمیم بیل پیش ہوا وہاں سے بھی منظور ہوا اور اس کے بعد یہ جو صورتحال تھی وہ ہمارے سامنے نواز شریف آج بلا مقابلہ منتخب ہوئے اسلامت کنونشن سینٹر میں انہوں نے خوب گرجے برسے بھی وہاں پہ تنقید بھی خوب کی اپنے مخالفین پہ ان کا یہ بھی کہنا تھا آج کہ مجھے بار بار نکالا جاتا ہے اور آپ لوگ مجھے واپس لے آتے ہیں اور پاکستان کی ترقی کے لیے انہوں نے کہا کہ یہ ایک بڑا اہم قدم ہے جنرل مشرف پہ بھی انہوں نے تنقید کی انہوں نے کہا کہ ایک ڈکٹیٹر نے یہ قانون بنایا تھا یعنی آرٹیکل باسٹ ایف میں جو یہ شامل کی گئی تھی چیز کے ناہل شخص کوئی پارٹی عددہ نہیں رکھ سکتا یہ دو ہزار دو میں مشرف صاحب نے اس کو ایک ترمیم کے ذریعہ ان کا حصہ بنایا تھا تو نواز شریف صاحب نے اس پہ تنقید کی کہ ایک ڈکٹیٹر نے یہ بنایا تھا ڈکٹیٹر نے یہ قانون بنایا تھا اور ڈکٹیٹر کا یہ قانون ہم نے ڈکٹیٹر کو لوٹا دیا دیگر جو پارٹی کے لوگ تھے ایسین اقبال وفاقی وزیر داخلہ وہ بھی خوب بولے کل کا جو معاملہ ہوا اعتصاب عدالت کے باہر رینجرز جس طرح زباہ پہنچے اور وزیر داخلہ صاحب کو اندر نہ جانے دیا گیا اس چیز پہ بھی ابھی ایسین اقبال صاحب آج بھی دیکھنے میں آ رہا تھا کم نہیں تھا ہوا انہوں نے آج بھی اس کو تنقید کا نشانہ بنایا دبے لفظوں میں انہوں نے یہ تنقید کی کہ دو مور کہنے والوں کو نو مور کہنا ہوگا یعنی کہنا ہوئی چاہ رہے ہیں کہ اقتدار اب جس کا ہوگا اختیار بھی اسی کا چلے گا صاحب رفیق صاحب نے بھی اسی طرح سے باتیں کی شباز شریف صاحب نے بھی بات کی وہاں پہ شروشاری بھی کی تقریر بھی کی لیکن اس میں پہلی دفعیات یہ دیکھا گیا ہے محسوس کیا گیا کہ شباز شریف صاحب نے نواز شریف صاحب سے ایک اختلافی جو پوائنٹ تھا وہ لیا اختلاف ایک انہوں نے یہ کیا انہوں نے تنقید کی کہ پارٹی میں کچھ ایسے لوگ ہیں دو چار جو وزارتوں کے خاطر اپنی گاڑیوں کے خاطر اور اپنے مفادات کی خاطر غلط مشورے دیتے ہیں اور انہیں غلط مشوروں کی وجہ سے مشکلات جو ہیں وہ آتی ہیں تو انہوں نے کہا کہ میں بڑے عدب سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ یہ جو اصل کمبہ ہمارا یعنی ہمارے جو ورکرز ہیں جو آج یہاں پہ جمع ہیں ہمیں ان سے رجوع کرنا چاہیے ہمیں ان سے مشاورت کرنی چاہیے نہ کہ ایسے لوگوں سے جو اپنے مفادات کی خاطر ہمارے گردی کٹھے ہو جاتے ہیں یعنی شباز شریف صاحب آج نواز شریف صاحب کے سامنے اس حقیقت کا اعتراف بھی کر رہے ہیں کہ ان کے پارٹی میں ایک مخصوص گروپ یا ٹولا بہرحال ایسا موجود رہتا ہے جو خوش آمدی ہے اور جس کی وجہ سے یہ دن دیکھنا پڑتے ہیں یہ تنقید نون لیک پہ اور نواز شریف صاحب پہ اس سے پہلے بھی متعدد دفعہ ہوتی رہی ہے کہ میاں صاحب اپنے گرد خوش آمدی لوگ اکٹھے کرتے ہیں اور پھر انہی لوگوں کے مشوروں کی بدولت انہیں مشکلات دیکھنا پڑتی ہیں بہرحال یہ ایک الگ چیز ہے یہ اس لئے ضروری ہے کیونکہ یہ کہا ہی جاتا ہے کہ نواز شریف صاحب اور شباہ شریف صاحب کے درمیان اختلافات کی باتیں بھی اٹھتی رہتی ہیں کل شیخ رشید صاحب نے بھی اسمبلی میں یہی بات کی تھی کہ نواز شریف اپنے بھائی پر بھی بھروسہ کرنے کو یا اعتبار کرنے کو تیار نہیں ہے نگنات شباہ شریف صاحب نے یہ ایک اختلاف کر کے اور ایک طریقے کے ساتھ اختلاف کر کے جس میں ایک وہ مشرقی روایات بھی ہمیں نظر آ رہی تھی جو دو بھائیوں کے درمیان ہوا کرتی ہیں اور ایک پارٹی کے رہنمہ کے طور پہ بھی عظم ان کے اندر نظر آ رہا تھا تو یہ جو بات انہوں نے کی اس میں یہ چیز نظر آتی ہے کہ بہرحال اختلافات موجود ہیں شباہ شریف صاحب کی جو سوچ ہے ان کا جو نظریہ ہے وہ نواز شریف صاحب سے مختلف ہے ہٹ کر ہے لیکن جس طرح سے وہ بات کر رہے تھے اس کو دیکھتے ہوئے بظاہر لگتا ہے کہ اختلافات کی جو باتیں ہیں وہ شاید ان میں صداقت نہیں ہے اور اگر صداقت ہے تو پھر کیا وجہ ہے کہ پارٹی کے اوپر نواز شریف کی گریفت آج بھی اتنی مضبوط نظر آتی ہے جو پہلے تھی حالانکہ ناہلی کا ایک بہت بڑا دچکہ تھا جس سے بہت کچھ بدلہ جا سکتا تھا لیکن ایک فرد وائد کے لیے یہ تمام تر ترامیم یہ تمام تر تبدیلیاں آئینی اور پارلیمانی تمام قانونی راستے بھی اپنائے گے اور پھر آج بھی لا مقابلہ اسی شخص کو دوبارہ منتخب بھی کر لیا جاتا ہے مخالف علکہ اپوزیشن پاکستان تحریک انصاف وہ اس کو جمہوریت کے لیے ایک داخ قرار دے رہے ہیں کہ ایک ناہل شخص کے لیے قانون میں تبدیلی بھی کر لی جاتی ہے اور پھر اس ناہل شخص کو دوبارہ پارٹی صدر کے طور پر منتخب بھی کر لیا جاتا ہے تو جمہوریت کے لیے اس سے بڑی کوئی بری چیز نہیں ہو سکتی جمہوریت کے لیے یہ چیزیں ایک داگ ہیں تو کیا یہ جمہوریت کے لیے داگ ہیں یا یہ جمہوریت کی ایک کانٹینیوٹی ہے جمہوریت کا ایک ترسلسل ہے کہ معاملہ تائینی اور پارلیمانی اور قانونی طریقے سے آگے بڑھتے رہیں یہ آج کے اس پروگرم میں ڈسکس کریں گے میرے ساتھ شریک گفتگو ہیں سینئر تذیعہ کار پروفیسر امانولا صاحب بحیسر صاحب بہت شکریہ اسلام علیکم پروگرم میں آپ کو بہت خوش آمدید کہوں گا یہ فرمائیے گا آج کنونشن سینڈر میں نواز شریف صاحب دوبارہ پارٹی صدر کے طور پر پاکستان مسلم نے نوم میں واپس آگئے ہیں پارٹی صدر وہ دوبارہ بن گئے ہیں اس سے اس کو کیسے دیکھا جانا چاہیے یہ جمہوریت کے لیے ایک دبا ہے یہ جمہوریت کا ایک تسلسل ہے یا یہ پاکستان میں جمہوریت کے نام پہ جو ایک ملغوبہ سا کہا جاتا ہے کہ چل رہا ہے جس میں ریٹریٹرشپ بھی ہے عامریت بھی ہے براہ نام سی جمہوریت بھی شاید اس میں کئی موجود ہے یہ اسی کا تسلسل ہے کس طرح سے اس کو آپ ایکسپلین کریں گے کسی بھی جمہوری معاشرے میں جس میں کسیر جماعتی نظام حکومت ہوتا ہے تو اس میں لیڈرشپ کو کئی طرح کے چیلنجز کو سامنا ہوتا ہے اور اس میں ایک طریقہ قانونی بھی ہے جس کا آپ نے حالی میں مظاہرہ دیکھا لیکن یہ کہ اگر کوئی جمہوری پارٹی کا لیڈر کسی اہم معاملے پہ شکست سے دوچار ہو جائے اور اس کے مواقف کو عوام تسلیم نہ کریں تو اس کو بھی اس دوچار سے دوچار ہونا پڑتا ہے جیسے ڈیویڈ کیمرو نے ایرپیر یونین کے ووٹ کے اوپر شکست کھانے کے بعد اپنی وزارت چھوڑ رہا ہے اور اسی طرح جو جیرمی کاربن ہے انہوں نے بریکزٹ کے اوپر اپنے ووٹ کو لوز کر کے تو انہیں دوبارہ اس چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا اور دوبارہ قیادت کا ووٹ اعتماد کا ووٹ حاصل کرنا پڑا تو جہاں تک مسئلنج نون کے مسئلے کی بات ہے کہ ان کو ایک قانونی مجبوری لاکھ تھی اور ایسے قوانین ان کے آڑے آئے جو ان کے دور میں اور یہ کسی جمہوری حکومت نے ان کے مشورے سے نہیں بنائے تھے جو کہ بیگ پلیٹیکل پارٹی ہیں تو انہوں نے پھر اس نئی صورتحال کو جو عدالتی مسئلے کی وہ نہیں ہو سکتا جو پرلیمنٹیرین ہونے کی استطاعت نہ رکھتا لیکن یہ اس میں ایک بہت بڑا انتظاد ہے کسی بھی پارٹی کا قانون یا پلیٹیکل پارٹی ایکٹ وہ یہ کسی اور عہدے کے بارے میں یہ بات نہیں کرتے یعنی جنرل سیکٹری ہو سکتا ہے وزیریں اس پارٹی کا سیکٹری اطلاع تو سکتا ہے اس پارٹی کا سیکٹری ہو سکتا ہے تو یہ ایکوالیٹی ہونے چاہیے ہر عہدے دار یعنی پلیٹیکل پارٹی اس کی کوئی بھی عہدہ نہیں سنبھال سکتا پلیٹیکل پارٹی اس کا تو یہ ایک ایناملی تھی جسے مسئل جیگنون نے قانون کے پراپر طریقے کو استعمال کرتے ہوئے تو اس ایناملی کو پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں سے منظور کرا اور متفقہ طور پر یعنی ہر پارٹی کے اور یہ کہ ابھی کوئی اس فیصلے کی وجہ سے نہیں ہوا یہ بل بہت عرصے سے پارلیمنٹ سے منظور ہوا تھا اور سینٹ میں موجود تھا تو موقع کے مناسبت سے یہ بظاہر ایسے لگ رہا ہے کہ ایک وقت میں فیصلہ ہوا ہے حالوکہ یہ بل پہلے سمجھ ایک تو انتخابی اسلاحات بل تھا جو پورے کا پورا حکومت میں منظور کروا ہے اسے انتخابی اسلاحات بل کے اندر انہوں نے آرٹیکل باسٹ ایف تھری میں یہ ترمیم کی ہے جس کے تحت ناہل شخص کو پارٹی کا عوضہ رکھنے کی اجازت میں لیے تو انتخابی اسلاحات بل پہ تو پسلے تین چار سال سے کام ہو رہا تھا لیکن حالات کے پیش نظر یہ آرٹیکل باسٹ ایف تھری میں جو ترمیم ہے یہ تو حالات کے پیش نظر ہوئی ہے اصل میں یہ آئین میں ترمیم نہیں ہے نہ اس آرٹیکل میں یہ بیسیکلی یہ آرڈینری لام ترمیم ہے جو پلٹیکل پارٹی ایکٹ ہے نائنٹین سنٹی ٹو کا اسے آرڈینری طریقے سے پریزنٹ ممبر دفدی پارلیمنٹ دونوں ہاؤسز کے انہوں نے اس شک کو دور کیا کہ پلٹیکل پارٹی کا ہیڈ جو ہے آئین اپنی جگہ پہ موجود ہے چھیک ہے وہ پلٹیکل پارٹی کے ہیڈ کے بارے میں کچھ نہیں کہتا چھیک ہے لیکن جو سب آرڈینیٹلا ہے جو سمپل مجیارٹی سے پاس ہوتا ہے اس میں ترمیم کی گئی ہے اور مسلم لیگنون کے اپنے آئین میں بھی تبدیل کی گئی ہے کہ ان کے پارٹی کا ہیڈ کوئی بھی ایسا ہو سکتا ہے جو کہ پرلیمنٹیرین کے طور میں منتقب نہ ہو سکتا لہذا آئین اور کانون اور پلٹیکل پارٹی کا اپنا کانسٹیٹوشن یہ تین مختلف چیزیں یہ تو روکٹ سب اس پہ جو کانونی اور آئینی اس کا جو پرسپیکٹیب ہے وہ تو آپ نے بیان کر دیا لیکن جو تنقید ہے حکومت وقت پہ اس وقت اور حکومتی جماعت پہ کہ آپ نے ایک شخص کے لیے آپ نے سینٹ کو بھی استعمال کیا اور پارلیمنٹ کو بھی استعمال کیا اور پھر ایسے شخص کے لیے جس کو اس ملکی آلہ ترین عدالت نے نا اہل قرار دیا تھا اس میں ایک خاصا وزن بھی ہے اس دلیل میں وہ تو ایک شخص کے لیے نہیں ایسی بات نہیں ہے یہ ملکل ایک شخص کو اس کا فائدہ ضرور پہنچا ہوگا ممکن ہے لیکن عدالتی فیصلے جو لیجسلیشن ہے اس کے اوپر وہ ڈامینیٹ نہیں کرتے اور عدالتیں پارلیمنٹ کے بنایوے کانون کا حترام کرتے اور عدالتوں نے ہمیشہ ان کو ترجیح دیا مجھے یاد ہے کہ میڈ نائنٹریز میں انیس سو نوے کی دہائی میں یہ لوکل گورنمنٹ ایکٹ میں ایک فیصلہ کیا ہائی کورٹ نے تو دوسرے دن دور پہنچے اس پورے ایکٹ کو ہی منسوخ کر دیا لوگ عدالت میں گئے کہ یہ آپ کے فیصلے کی توہین ہے عدالت نے کہا کہ نہیں لیجسلیچر جو ہے وہ کانون کو بدل سکتی ہے ہمارے فیصلے کو تو عدالت اس میں کوئی اسے آنا کا مسئلہ نہیں بناتی جسے ہم ہومن بھی ان کے طور پر دیکھیں عدالت کا جو کام ہے وہ بلکل ایک مختلف نویت کا ہے جو اسے کانسٹیچوشن نے دیا ہے سیکنڈ رہی یہ بات کہ ایک شخص کو فائدہ پہنچانے کے لیے کیا گیا ہے تو یہ بھی اس میں وزن نہیں ہے کیونکہ اس میں کوئی نواز شریف صاحب کا نام نہیں لکھا ہوا اس میں کوئی دوسرے پولیٹیکل پانٹیز کے ہیڈ اگر اس صورتحال سے گزرتے ہیں اور ایک بات جو فہم صاحب گزار کرنا چاہتا ہوں کہ پولیٹیکس جو ہے وہ ایک مسلسل پروسس کا نام وہ ایک دن کے لیے نہیں ہوتے اگر آج ایک آدمی ناہل ہوا ہے تو وہ دو سال کیلئے ہو سکتا ہے تین سال کیلئے ہو سکتا ہے چار سال کل کو وہ لاؤ بھی بزن سکتا ہے لیکن پولیٹیکل پروسس سے کسی شخص کو نکالنے کا مطلب اس پولیٹیکل پارٹی کے کلچر کو اور پورے اجتماعی طور پر جمہوری نظام کو دھشکہ پہنچانا ہے لہذا یہ ترمیم میرے خیال میں سیاسی نظام کو مضبوط کرتی ہے نہ کہ اسے ایک شخص کی حمایت میں تسلیم کر کے سمجھے جائے جس طرح سے اس کو دیا جا رہا ہے دیکھا جا رہا ہے جس طرح سے اس پر تنقید کی جا رہی ہے کہ یہ کیسا سسٹم ہے یہ کیسا معاشرہ ہے یہ کیسی جمہوریت ہے کہ ایک شخص جس کو عدالت یہ سمجھتی ہے کہ وہ ناہل ہے یعنی وہ ممبر پارلیمنٹ بننے کے قابل نہیں ہے وہ پارلیمنٹ میں ایوان میں بیٹھنے کے قابل نہیں ہے لیکن وہ ایک ایسی پارٹی کو چیئر کر سکتا ہے ایسی پارٹی کا عدار رکھ سکتا ہے یعنی وہ وہ فیصلے کر سکتا ہے یعنی جو شخص خود یہ کرائیٹیریا میٹ نہیں کرتا کہ وہ پارلیمنٹ میں بیٹھ سکے وہ دوسروں کے بارے میں یہ فیصلہ کرنے کا اہل کیسے ہو سکتا ہے کہ اس شخص کو پارلیمنٹ کیونکہ وہ پارٹی صدر ہیں انہی کی مرضی سے ہی ٹکٹس دیے جائیں گے انہی کی مرضی سے لوگ پارلیمنٹ میں جائیں گے بھی اور واپس بھی آئیں گے کہ ایک شخص خود نہیں جا سکتا لیکن دوسروں کے فیصلے پھر بھی اسی نے کرنے ہیں تو یہ تو ایک تضاد کی صورتحال ہے تصادم کی صورتحال ہے مجھے ایک وقفے پہ جانا ہے بریک سے واپس آؤں گا تو یہ سوال کے سامنے رکھوں گا چھوڑکے جا رہا ہوں آپ کے لئے اس پر جواب لیں گے آپ سے ناظرین ایک چھوڑے سا بریک پروگرمیں شامل کر رہے ہیں واپس آئیں گے ہمارے ساتھ رہیں گے جنازم ویلکم بیک آفتر بریک بریک سے پہلے بات ہم کر رہے تھے آج نواز شیف صاحب پارٹی صدر کے طور پر واپس مسلمی قنون میں آ گئے ہیں یعنی وہ مسلمی قنون کے صدر دوبارہ سے بن گئے ہیں سینٹ اور قوم اسمبلی سے جو انتخابی صلاحات کا بل منظور ہوا اسی بل میں جو آئن کا آرٹیکل باسٹھ ہے ایف تھری اس میں بھی ترمیم کی گئی اور اس ترمیم کے ذریعے یہ شک ختم کر دی گئی کہ ایک ناہل شخص وہ کوئی پارٹی عہدہ بھی نہیں رکھ سکتا ہمیں بریک کے دوران سینئر صحافی اور انکر انیلسٹ اقبال شاہد صاحب نے بھی جوائن کیا ہے اقبال صاحب سلام علیکم پروگرم میں آپ کو خوشاندید کہوں گا اقبال صاحب میں ذرا آپ کی رائے جان لوں پہلے پھر پروفیسر صاحب کی جانی بھی بڑھتے ہیں ان کے لئے سوال ایک چھوڑا تھا ہم نے بریک سے پہلے تو ان کی اجازت سے مچار ہوں کہ میں ذرا آپ کو بھی شامل کرلوں پروگرم میں سر یہ فرمایے گا نواشیف صاحب پارٹی صدر کے طور پر واپس آ گئے ہیں کچھ لوگ اس کو جمہوریت کے لئے داخ دھبا قرار دے رہے ہیں اور مسلمی قنون اس کو جمہوریت کے لئے نیک شغن قرار دے رہی ہے آپ کیا سمجھتے ہیں شکریہ فرانی صاحب اصل میں تو آج کا جو دن جو موضوع آپ نے چونا ہے میرے خیال کے مطابق سارے چینل اسے پر ڈسکس کر رہے ہیں آپ نے اپنے طور پر پارٹی اپنی لائن لے رہی ہیں جن کو گیا جانب دا حل کے کہتے ہیں ان کی رائے اپنی ہے مخالفت برائے مخالفت اپنی ہے صورتحال کسی طرف سے بھی آپ ڈسکس کر لیں یہ تو ہوتا تھا ٹریڈ یونین ایکٹیویٹیز میں کسی کے اوپر الیگیشن ہے جس طرف بہت بہت بڑی ہندوستان میں بھی ریلوے کے یونین رہی ہیں کہ آدمی پاس کیس ہیں تو وہ کیا دا وہ شک تھی کہ وہ پریزیڈنٹ بھی بن سکتا ہے جنرل سیکرٹ بھی بن سکتا ہے پولٹیکل پارٹیز میں ایسا کہیں نہیں ہے پوری دنیا میں ایسا نہیں ہے کیونکہ ہم نے کسی نہ کسی ملک کو تو فالو کرنا ہے اب صورتحال یہ ہے کہ ایک تو تھا الیگیشن وہ ہوتا رہتا ہے جس طرف نیاب میں کئی لوگوں کا کیس چلتے رہے تو باہر رہے ہیں میں کئی دور بات کر چکے کہ جب نیاب میں کسی آدمی کا کیس ہوتا ہے تو اس کا مطلب وہ مجرم ثابت ہو جانا نہیں ہوتا اس کو نیاب کے پاس اختیار حاصل اسے گرفتاد نہ بھی کریں بیل نہ بھی کروائیں اس سے پلی بارگین کر لیں یا کوئر طریقہ استعمال کریں لیکن اس میں خاص طور پر آپ دیکھیں اس کو ہم اور طریقے سے سپریم کوڑا پاکستان اس وقت پاکستان کی سب سے بڑی عدالت ہے اس نے ناہل کیا ہے اس کی وجہ سے ڈیسیٹ ہوئے ہیں اب میں کہتا ہوں اس کی کتنی بھی توجیحات کی جائیں یہ سیدھی سیدھی لڑائی ہے یہ اداروں کے درمیان درمیان تھے تو میں کہتا ہوں یک طرف میں تو کہتا ہوں کہ جو حکمران پارٹی ہوتی ہے وہ اپنے اداروں کو سیف کرتی ہے ان کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے جب کسی ملد میں کوئی ریولیشن آ جائے بغاوت ہو جائے وہ حملہ آبر ہو جائے تو ادارے ہی سارے جمہوریت کے لیے جمہوریت کے لیے جب ہم اس سے پہلے فرنس اب کہتے رہتے تھے کہ جمہوریت اس ملد میں اب جس طرح یہ خاندہ نبرہ سے منتقل ہوتی جا رہی ہے یہ ڈیلیور نہیں کر رہی یہ اب ہمارے کسی کام کی نہیں ہے تو وہ آخری ٹھپا جو ہے نا یہ پاکستان مسلم لیگ نون نے سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد میاں محمد نواز شریف صاحب کو اس کا پریزیڈنٹ بنا کے لگا دیا حالانکہ میاں شہباز شریف صاحب موجود تھے مجھے ظاہر ہے کہ ایک پارٹی بھانی تو نہیں ہے کہ اتنی خوبصورت پارٹی ہے پاکستان کی لوگوں کا رومانس بھی اس طرف ہے کہ لوگ اس کو ووٹ دیتے ہیں یہ الگ ٹھوکی آتے ہیں یہ بھی ایسی بات نہیں لوگوں کا اگر رومانس ہے ووٹروں کا اور سپورٹروں کا مسلم لیگ نون کے ساتھ تو مسلم لیگ نون کے لوگوں کا پھر میاں نواز شریف کے ساتھ بھی تو ایک رومانس ہوگا مطلب نواز شریف آج بھی بلا مقابلہ منتخب ہوئے ہیں یعنی کوئی ان کے مقابلے پر صدارت کے لیے کوئی امیدوار ان کے مقابلے پترہ ہی نہیں آیا ہی نہیں بڑی خوبصورتہ نے بات کیا ہے یہ آج بلا مقابلہ نہیں وہ ایک دفعہ ہو چکی ایکزیکلی لیکن آج کی خصوصی زیادہ ہے نا کیونکہ اب تو وہ ناہل ہونے کے بعد آئے تھے تو ناہل ہونے کے بعد چودری نسار جیسا شخص بھی اٹھتا ہے پارٹی میں جو اپنے اختلافات کا کھل کے ظاہر کرتا ہے لیکن وہ بھی آج نواز شریف کے بلا مقابلہ منتخب ہونے کی تقریب میں موجود ہوتا ہے وہ ریزرویشن دیتا ہے مخالفت نہیں کرتا مخالفت کا ٹائم گزر چکا اس میں صرف یہ تھا کہ پولٹیکل پارٹیز ایکٹ کے تحت آپ اس کا سٹیڈی کریں کہ جو پولٹیکل پارٹیز کے جو پریزیڈنٹ ہیں یا سربراہ ہیں وہ ان کے اونر بن چکے ہیں اور یہ دوسرے ملکوں کی طرح نہیں ہے کہ پارٹیم اٹھ کے اختلاف رائے ہوگا دو تین کینڈڈڈ کھڑے ہوں گے پھر وہ ڈیبیٹ ہوگی پھر وہ کہیں گے یہ اچھا ہے پھر پارٹیم لائن لیں گے اور آخر میں کنسنسز سے جو آدم اس میں سے بہتر ہوگا وہ اس کا صدر بن جائے گا یہاں کس کی جرت ہے میں تو سوال ہی نہیں پیدا ہو سکتا انہی پارٹی میں زرداری بھی اسی طرح صدر بنتا ہے اسی طرح عمرانخہ بنتا ہے پھر اسی طرح این پی بنتی ہے اسی طرح فضل و نمار بنتا ہے اسی لئے میں کہتا ہوں کہ یہ صرف اور صرف فوکس ہمارا میاں نوازشیب کی طرف نہیں ہے یہ این پی بھی اس کلپ کے میمبر ہیں یہ ایک کلپ ہے پاکستان میں جو فخاندہ نفراسل کے طور پر اس قوم کو اپنے شکنجے میں جھکڑا ہوگا ہے اور پولٹیکل پارٹی زیکٹر تو افریقہ کے محقن تاریخ دور کی بھی یاد لاتا ہے آپ کسی کو ٹکٹ بھی آپ نے دینا ہے اس کے بعد جو انتخابی مہم جیت کے بچارہ آ جاتا ہے حلب اٹھا لیتا ہے تو کسی بندے مہمت ہی نہیں کہ پارٹی لائن سے روگردانی کرے وہ ڈیسیٹ ہو جاتا ہے الیکشن کمیشنر میں اس کے خلاف کار بھی ہو سکتی ہے یہاں زبان بندی ہے اسی لئے تو ہم کہتے ہیں جب ہم ووٹ کے حرمت کی بات کرتے ہیں کہ شورو گو گیا اس وقت بھی تقریریں گئی ہیں کہ ووٹ کے حرمت ہے بھی حرمت تو آپ نہیں رکھتے کوپرا کوئی امینہ نہیں ملتا امینہ کو وزیراعظم نے ملتا رفیسر صاحب جو سوال آپ کیلئے چھوڑا تھا میں نے بریک سے پہلے کہ یہاں پہ نوازشف صاحب منتخب تو دوبارہ ہوئے ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اقبال صاحب کوئی آپ نے سنا وہ تو سمجھ رہے ہیں کہ یہ جمہوریت کے لئے کوئی اچھی نہیں ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ایک شخص پارٹی مطلب عدالت سے نہیل ہوتا ہے عدالت یہ فیصلہ کرتی ہے کہ یہ شخص پارلیمنٹ میں بیٹھنے کے قابل نہیں ہے لیکن یہ کیسا سسٹم ہے کہ ہم اس کو پارٹی صدق واپس بنا لیتے ہیں یعنی وہ خود پارلیمنٹ منی جا سکتا لیکن جنہوں نے پارلیمنٹ میں آئندہ جانا ہے ان کے فیصلے اس شخص کے ہاتھ میں یہ کیا نظام کا تضاد نہیں ہے یہ بات بہت اہم ہے کہ اسے کلیر کر دیا جائے کہ سپریم کورٹ نے ضرور فیصلہ کیا ہے لیکن سپریم کورٹ کی کوئی ذات اس میں انوان نہیں ہے کہ اسے کوئی ایگو کا مسئلہ بنائے سپریم کورٹ ایک کانسٹیچوشنل ادارہ ہے اس نے ایک ایشو کے اوپر اپنی رائے دی ہے اور سپریم کورٹ کے اوپر لیجسلیشن مائنڈنگ ہے سپریم کورٹ کسی لیجسلیشن کو اس وجہ سے اٹھا کے نہیں پھینک سکتی یا نہیں پھینکتی مسلسل پوری دنیا میں کہ اس لیے کہ ہمارے فیصلے کے خلاف ہے سپریم کورٹ کے فیصلے سپریم کورٹ کے صحیح فیصلے بھی صحیح ہوتی ہیں غلط فیصلے بھی صحیح ہوتے ہیں کیونکہ ہمارے ملک کی سب سے عالی ترین اپیل کیا دالت ہے لیکن کانسٹیچوشنل یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی لیجسلیشن کر دی جائے تو پارلیمنٹ کا جو رائٹ ہے وہ فائک ہے انٹل وہ کانسٹیچوشن سے نہ ٹکڑا تو سپریم کورٹ کے فیصلے اور ہائی کورٹ کے فیصلے پارلیمنٹ کی لیجسلیشن سے قانون سازی سے ٹیک آوے کیے جا سکتے ہیں لہٰذا ہمیں اس کو کوئی پرسنل دو ہومنپینز کی لڑائی کے طور پر دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے اگر وہ آئین سے ٹکراتا ہے یہ ترمیم تو تب تب وہ اس کا جوڈیشل ریو کریں گے غارجانب داروں ہو کے کریں گے اسے ایک انسانی جذبات کی شکل میں دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے اور یہ بات بھی ٹھیک نہیں ہے کہ یہ ہمارے سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ مولو سے دنیا میں جہاں بھی جمہوریتیں کام کرتے ہیں وہ آغاز یہ سے کرتے ہیں دنیا کی طاقتور ترین جمہوریتیں بھی اقواہ ہو جاتے ہیں مثال کے طور پر ٹونی بلیر نے ہاؤسف کامن کو دھوکہ دے کے عراق وار کے پروٹ حاصل کر لیا اس کے اوپر اس کے آدھی کابینہ نے استیفہ دے دیا تو جمہوریتوں کا اقواہ ہونا بھی جمہوریت کی یہ سب سے بڑی کمزوری ہے لہذا جمہوریت کسی بھی ملک میں اسی طرح اقواہ ہو سکتی ہے لیکن سیاستدانوں کو سیاستی جماعتوں کو اس طرح گالی بنا دینا یہ ایک سک معاشرے کی علامت ہے پروفیسر صاحب لیکن میں آپ نے بہت اچھا ایکسپلین اس سے اس کو کر دیا لیکن میرا سوال ایک اخلاقی بنات کے اوپر ابھی بھی اپنی جگہ پہ کھڑا ہے کہ ایک شخص کو ہم پارلیمنٹ میں جانے کا اہل نہیں سمجھتے لیکن آئندہ جنہوں نے جانا ہے ان کا فیصلہ ہم اس شخص کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں کم از کم اسے کیا نظام کی خرابی نظام کا سکم جمہوریت کے لیے ایک بری چیز کیا سمجھا جا سکتا ہے کہا جا سکتا ہے یا نہیں اگر واقعی ایسا ہے کہ یہ مارل بیسز ہیں تو مارل بیسز کو سیاسی جماعتیں جب تک مارلیٹی نہ بنائیں وہ کسی اور کتاب میں لکھ ہوئی مارلیٹی کو فالو نہیں کرتے اس کی میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں مثال کے طور پر ایک جماعت ہے جس کے سر براڈیو نیشنلٹی رکھتے ہیں فرض کریں ان کا ایک میمبر پارلیمنٹ میں آ جاتا ہے اب وہ اس کو ڈی سیٹ کرنا جیسے اقبال صاحب نے فرمایا کانسٹیچوشن اجازت دیتا ہے کہ اگر وہ سپیکر کا ووٹ بجٹ کے اوپر ووٹ اور وزیر اظم کا ووٹ اپنی پارٹی کے منشاہ کے بغیر دے گا تو پولیٹیکل پارٹی کا ہیڈ اس کو ہٹا سکتا ہے تو اب ہمارے ہی ملک میں ڈیول نیشنلٹی رکھنے والے پولیٹیکل پارٹیز کے ہیڈ موجود ہے اگر ان کا کوئی رکن میمبر اسیملی ہو تو وہ اس کو اسی اڈی سیٹ کر سکتے تو لہٰذا یہ مارلیٹی کسی ایک یا دو بندے کی مارلیٹی نہیں ہے اس کو پازیٹیو مارلیٹی یعنی لامے بدلنے کی ضرورت ہے اور جس کی اکثریت ہوگی مارلیٹی اس کی پریویل کرے گی اس وقت ایک فیصلہ آیا ہے جو اچانک ہے اور یک دم آیا ہے جس کے لئے پولیٹیکل پارٹیز تیار نہیں تھی لہٰذا پولیٹیکل پارٹیز کو یہ موقع دینا چاہیے کہ وہ ارتقاع کے نتیجے میں کوئی ایسا بہتر حل پیدا کریں جس کے نتیجے میں ہم اس مارل پوائنٹ پہ جس کو پولیٹیکل پارٹیز بھی اپنائیں اور اجتماعی طور پر اپنائیں اگر یہ مارلیٹی ہوتی ہے جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں تو ساری سیاسی جماعتیں سینٹ سے اسے پاس نہ کرواتی لہٰذا پولیٹیکل سسٹم کے ایبولیشن میں بہت ساری مارلیٹیز پہ کمپرمائزز بھی ہوتی ہیں ہم کوئی ایک مومن ڈیموکرسی یا بیسٹ ڈیموکرسی یا ون آف دی بیسٹ ورلڈ ڈیموکرسی میں نہیں رہ رہے ہیں ملٹی پولیٹیکل پارٹیکل سسٹم ہے ڈیفرنٹ انٹیسٹ ہیں کلیشنگ انٹیسٹ ہیں اور جس میں انہوں نے کہا کہ اداروں کے دلویان ریلیشنشپ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے پاکستہ ہمارے ملک میں تو ایسی صورت میں صرف ایک پوائنٹ کو اٹھا کے جہاں تک رہا تنقید کی بات فہن سب میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ یہ جمہوری معاشر ہے تنقید تو ہوگی تنقید کو تو انوائٹ کرنا چاہیے بلکہ تنقید کے رائے کو پٹک کرنا چاہیے کہ ایک ٹھیک کام بھی ہوا ہے تو اس پر شدید تنقید ہونی چاہیے کیونکہ ہم صحیح فیصلے پہ تب ہی پہنچ سکتے ہیں جب اسے تنقید کی چھانی سے گزاریں ہر ایک معاملے کے اوپر اسے کنٹسٹ پہ ڈالیں کسوٹی میں سے گزاریں اور اس کے بعد آگے بڑھیں ایون وہ آگے بڑھ کے فیصلہ غلط بھی ہو تو اس کی اگلے مرحلے پہ تصحیح کی جائے تو جمہوری معاشرہ جو ہے وہ ایک ڈیڈ معاشرہ نہیں ہوتا کہ ہر فیصلہ ٹھیک ہو اور اس کے بعد جب باقی فیصلے ہیں اسے جلا دیا جائے یہ ایک ڈیبیٹ جاری رہتی ہے یہ ایک ڈیبیٹ کا ایک آج آغاز ہوا ہے کتنے پلٹیکل پارٹیج کو اس کا فائدہ ہوتا ہے کتنے کو نقصان ہوتا ہے جمہوریت کتنی مضبوط ہوتی ہے یہ آنے والا وقت ہی ہمیں بتائے گا ایک بات شاہد صاحب چونکہ نواز شریف کے حوالے سے یہ تنقید ہے اس بل کو لے کے اس ترمیم کو لے کے کہ یہ فرد واحد کے لئے سب کچھ کیا گیا مجھے دو چیزوں کی میں چاہوں گا کہ آپ وضاحت کریں ایک تو یہ کہ کل کل آنکو اگر کچھ دوسرا شخص بھی ناہل ہوتا ہے مثال کے طور پر امران خان صاحب پاناہلی کیس بھی عدالت میں چل رہا ہے سپریم کورٹ میں اور اس پر آج سپریم کورٹ نے دلائل تمام تر مکمل کر لی ہے فیصلہ محفوظ تو نہیں کیا غیر محفوظ ہے بھی لیکن جس طرح سے ہیرنگ چلتی رہی ہے امکانات تو کچھ نظر آتے ہیں کہ خان صاحب بھی شاید ناہل ہوں گے سپریم کورٹ میں اس کیس میں سے بفرز محال اگر وہ ناہل ہوتے ہیں تو کم از کم اس شخص کا اس ترمیم کا فائدہ ان کی ذات کو بھی پہنچنے ہیں تو یہ فرد واحد والی جو تنقید ہے کہ نواز شریف کے لیے نواز شریف کے لیے نواز شریف کے لیے اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں لیکن ایک بریک کی جانے چونکہ مجھے بڑھنے کو کاجا رہا ہے مجھے ایک بریک لینے دیجئے اس کے بعد آتے ہیں تو یہ سوال میں آپ کے سامنے پھر رکھوں گا اور اس پہ ذرا مضاحت کیجئے گا ناظرین اکیفرز صاحب وقفہ شامل کر رہے ہیں وقفہ کے واپس آئیں گے وقفتگوک آگے بڑھائیں گے سٹیو ٹیونٹ فرد آئے جلازے ویلکم ایک آفٹر دا بریک وون سگن اندہ پروگرام بات ہم پروگرام ایش ڈکس کر رہے ہیں نواز شریف کی واپس عدیس ادارت پہ براجمان ہونے کی مسلمی قنون کے صدر وہ بن چکے اور یہ سارا جو معاملہ تھا وہ ایک آئینی اور قانونی اور پارلیمانی رستے سے یہ سارا فاصلہ تیہ کیا گیا لیکن اس کے اوپر تنقید ہو رہی ہے اور کہا ہی جا رہا ہے کہ ایک شخص کے لیے آپ آئین میں تبدیلی بھی کر لی آپ نے ترمیم بھی کر لی اور پارلیمنٹ اور سینٹ سے اور قومی سمجلی سے منظوریاں بھی لینی تو اقبال شاہد صاحب بریک سے پہلے یہی سوال میں آپ سے کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ تنقید ہے نواز شریف صاحب پہ اور ان کی جماعت پہ اس وقت کہ یہ ایک فرد واحد کے لیے انہوں نے یہ سارا کھیل کھیلا ہے لیکن کل کلا کو اس کا فائدہ کوئی اور بھی تو اٹھائے گا عمران خان صاحب کی میں ایک مثال دے رہا تھا کہ ان کے اوپر بھی یہ تلوار لٹک رہی ہے ناہلی کی اگر وہ ناہل ہوتے ہیں تو اس کا فائدہ انہیں بھی پہنچے گا بعد میں آنے والے ادوار میں دیگر لوگ ان کو بھی پہنچے گا اس کیسے نظر سے آپ دیکھتے ہیں اس کے باوجود بھی یہ کہنا کہ یہ نواز شریف کی اگر سکتے ہیں کہ ان کے پریسیڈنٹ جو کرتا ہے جنم اسی کا بنتا ہے اسی کو لوگ یاد کرتے ہیں کہ یہ فلان ریٹ ہوئی تھی سپریم کورڈ ہائی کورڈ میں یہ انکارپرٹ ہو گئی ہے تو اس کا فائدہ بھلے کسی کو ملی عمران خان ہوتا ہے دوسری ہونا چاہیے اس میں کونسی بات ہے اگر سارے پارٹی ریڈر کوئی اس میں سے اکسریت ہو جاتی ہے تو اگر ریفارم کے طرف بات جا رہے ہیں تو ٹھیک ہے اکیڈمک بیس اور طرح ہے اکیڈمک جو آپ ڈیبیٹ اگر کوئی کسی جن فورم پر آپ کرنا چاہیں تو اس میں ایک اور طریقے سے آپ سوچتے ہیں وہ تھیوری ہے تھیوری اور پیکٹیکل جو ہے نا یہ بہت زیادہ لمبیر سے تک ہم اس کو افورڈ کوئی ملک نہیں کر سکتا اگر تو ریفارم ہی کرنی تھی مجھے بتائی کس سے پہلے امرجنسی میں کونسی ریفارم کی گئیں کیا عوام کے لیے کونسی کی گئیں عام طرح کہا جا رہا ہے کہ روستر وائز پر آپ پرائمس ہونا چاہیے چاروں صوبہ میں سے کبھی ایک کا پارٹی تو ایک ہی ہے دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ یہاں اس کے علاوہ بھی ریفارم کرنے کے لیے تین صوبے جا کے بنانے یہ کافی دیر کا ہے فاتا کا مسئلہ آپ کے سامنے پوری دنیا پر حاصل ہی ہے یعنی اصل دے پریارٹی آپ نے تیہ کرنی ہے پریارٹی آپ کی کونسی ہے اکل کی پریارٹی آل کی پریارٹی میں فرق ہے اس سے آپ سب لوگ دیکھ سکتے ہیں آپ بھلے لفظوں کے معنی بدل جائیں آپ اپنی ڈیبیٹ سے اپنی خوبصورت طریقے سے تقریر سے اس جس طرح انٹیلیکچول کرتے ہیں ایک دفعہ دنیا میں میں نے کتاب میں پڑھا تھا کہ دنیا میں ان نقصان سب سے زیادہ پڑھے لکھوں نے پہنچایا ہے پڑھوں نے کم پہنچایا ہے کیونکہ انٹرپریشن جو ہے وہ اپنے مطلب کی طور پر اس طرح کر لیتے ہیں ان کو الفاظوں میں گھیر لیتے ہیں اور اسی طرح اچھے الفاظ یوز کر کے معاشرے کو بتاتے ہیں ایسا نہیں ہے روشنی روشنی ہوتی ہے تاریکی تاریکی ہوتی ہے تو اس سے آگے نکلنے کے لیے ضروری ہے کہ جس طرح پروفیسر صاحب نے کہا ہے ستر سال ابھی ہوئے ہیں یہ سات سو سال ابھی چاہیے ہیں دوسرے ملک ہم سے بات ازاد ہو کے سیولائی زندگی گزار رہے ہیں جب ہم کہتے ہیں کہ لندن کی مسال دیتے ہیں برطانیہ کی برطانیہ کی مسال اس کا مطلب ہمارے پاس مسال بھی پھر کوئی نہیں مسال ہم دیتے ہیں امریکہ کے پریزیڈنٹ کی جو تین دن پہلے اس نے ریزائن دیا صرف ایک فلائٹ اس نے اپنی اکانومی سے انہیں کلب کلاس میں چلا گیا اپنے پاس کوئی اچھی مسال نہیں ہے اپنے اچھی مسالیں قائم کرنی پڑے گی اپنی ذات کو پیچھے کرنا پڑے گا اور انسان کو فرد کو رہیسے سے اونچا نہیں ہونا پڑے گا کیونکہ ساری خواہشات جو ہیں وہ انسان کے اپنے ذین کتابیں ہیں جب ہم یہ کہتے ہیں تو لوگوں کو اپیل نہیں کرتی کہ مسئلہ اگر پارٹی مچھور ہے میاں صاحب کی ساتھ رومانس ہے ہم بھی اسی طرح سوچ رہے ہوں یہ ایک اچھا مشروع ہے لوگوں کو بھولنا چاہیے کہ اگر ایسا ہی تھا تو یہ پارٹی جنہوں خود میاں صاحب نے کہا تیس تیس سالوارے لوگ میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں پچیس پچیس سالوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو مزارے بیٹھے ہوئے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ ان میں سے ہی پھر ایک تو آپ نے دیکھا کہ رزلٹ سامنے آ گیا جب سی ایم پنجاب نے کہا ہے کہ وہ جو چار پانچ آدمی اس کا رزلٹ میاں صاحب نے لے لیا نا اب بھی اگر اب بھی اگر ایسے ہی چلتا رہا تو پھر آپ دیکھیں آپ کسی حادثے سے نہیں بات سکتے ریکارڈ پر باتیں رہنے چاہیے کچھ بھی کرنا ہے آج یہ بھی کہا کہ ہم نے یہ ڈکٹیٹر کا بنایا ہوئے قانون تھا یہ جس کے تحت ناہلی کے بعد آپ پارٹی ستارت یا پارٹی ہوتا بھی نہیں رکھ سکتے ہم نے ڈکٹیٹر کا قانون آج ڈکٹیٹر کو لٹا دیا یہ لٹانے میں بڑی بیر نہیں کر دی اس سے پہلے فرانی صاحب بے تاشا وہ قانون بنا کے جا چکا اور اس میں سے کئی قانون جو اب بھی موجود ہیں صرف اپنے مطلب کے آپ اگر اس میں شکس نکال کے کہیں کہ ہم نے اس کو لٹا دیا ہے تو ایسا نہیں ہے انہوں نے بے تاشا جب این ار ہوا تھا تو اپس لوٹا دیتے اس طرف سر این ار ہوا کوئی پارلیمانی آئینی چیز تو نہیں تھی بے شک میں کہتا اگر ایسی چیزیں مشرف کر گیا ہے زیاولہ کر گیا آج میاں صاحب نے ماشاءاللہ زیاولہ کا نام نہیں لیا نہیں انہوں نے چاروں ڈکٹیٹر کی بات کی ایک ڈکٹیٹر کی ترمیمتوں نے لٹا دی ہم نے زیاولہ کا نام دینا جو درشدگردی ہے جو کلاشم کو کرچر ہے آپ راہزہ زفرالعق ساتھ بیٹھے تھے آپ لوگوں کو نہیں پتا بڑی پرانی بات ہے اس وقت اس طرح بول ہی نہیں سکتے تھے پریس پبلیکیشن راڈی نے اس طریقے سے چلایا زیاولہ کے ساتھ ملکے اخبارہ نہ چھپتا تھا جنہوں لوگوں کو پتا ہے اور یہ ہے کہ کوئی لفظ اس نے دردر بھی ہو سکتا آپ موززین میں شامل ہوکے بیٹھے میں کوئی بات ہی نہیں کرتے یہ انہی لوگوں کا حصہ رہتی ہیں جو پاور کوریڈور ہے آپ اس میں دیکھیں جو راہد آمد ہے وہ بھی صاحب کا وزیر قانون ہے ان کا وزیر قانون الٹی پٹی ہیں پڑھا رہا ہے تو کال کو پتہ نہیں وہ اس نے کہا جا رہا ہے ٹھیک ہے پروفیسر ابتدرہ یہ بہت چاروں کے اقبال صاحب نے ایک بڑا یہ نکٹہ اٹھایا ہے کہ مشرف صاحب نے تو ابھی بڑی جو تجاوزات ہیں وہ ان کا حصہ بنائی بڑے قوانین ان کے اور بھی دیگر ہیں جو آج بھی ان کا حصہ ہیں پھر انہی کے وزیر قانون جو مشرف صاحب کے ساتھ بھی زائد آمد صاحب وہی آج یہ انتخابی صلاحات قبل بھی لے کے آ رہے ہیں تو یہ مشرف کو انہوں نے ڈکٹیٹر کو قانون لٹا تو دیا تو باقی جو چیزیں ان کا کیا اور یہ جو اب لٹایا یہ بھی اپنی ضرورت کے تحت لٹایا یعنی آپ نے ڈکٹیٹر شپ کے خلاف تو کوئی قدم نہیں اٹھایا نا اپنی ضرورت کے لئے آپ نے یہ قدم اٹھایا تو آپ اس کو یہ اس پیٹرن میں اگر اکسپلین کریں گے کہ ہم نے ڈکٹیٹر کو اس کا قانون لٹایا ہے کہ یہ مناسب ہے یہ جو قانون سازی کی جاتی ہے تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ضروریات کا پورا کرنا سوسائٹی کا یا مستقبل میں ضروریات کیلئے ہونے والی اپنی ایک سیاسی جماعت کی لیڈرشپ کو تبدیل کرنے کی بات کی ہے اس میں کہیں نواز شریف کا نام تو نہیں لکھا ابھی آپ خود کہہ رہے ہیں اس کا فائدہ تو بظاہر نوشی صاحب کے لئے ہیں بظاہر پہلے مراحل پہ ہو رہا ہے بعد کے مراحل پہ کسی اور سیاسی جماعتوں کو بھی آپ نے خود تسلیم کیا ہے لہٰذا یہ قانون ہمیشہ بنتے ہی ضرورت کے تحت ہے یا مستقبل کی ضروریات کو مدنظر رکھ کے بنایا جاتے ہیں یا سوسائٹی کو مول کرنے کے لئے بنایا جاتے ہیں لہٰذا ضرورت جو ہے قانون سازی میں یہ کوئی گالی نہیں ہوئے یہ اس کا بنیادی انگریڈنٹ ہے جو پچھلے چالیس سال میں یورپین یونین نے بنائے برطانیہ کے لئے برطانیہ ان تمام قوانون کو یک مستقبل سے ایک قلم سے ختم کرنے کی قابلی نہیں ہے وہ زیادہ سے زیادہ ٹائم مانگ رہے ہیں لہٰذا قانون سازی ایک بہت پر مغز بات ہے اسے ایک جنبش سے ایک قلم کی جنبش سے نہیں ختم کیا جا سکتا ہے لہٰذا جو جو ضرورتیں پیش آئیں گی کل اس طرح کے اور قوانون ہو سکتے ہیں جو کسی آمر کے ہوں سیویل آمر کے ہوں نیون ڈیموکراتک کے ہوں کسی کے ہوں تو اسے ایک پروسس کے ذریعے نکالا جاتے ہیں اب یہ دیکھ لیں چھوٹی سی دو شکے تھے پولیٹیکل پارٹی ہیٹ بدلنے کے لئے چھے مہینے لگ گیا اسے بدلنے کے لئے اور اتنا ہیو این کرائی ہوا اتنا شہر و غوغہ ہوا لہٰذا قانون سازی ایک سنجیدہ عامل ہے اور اس کو اتنے سنجیدہ طریقے سے مثال کے طور پر میں آپ کو بتاؤں یہ جو آپ نے الیکشن کمیشن والا بتایا اٹھاروی ترمیم میں الیکشن کمیشن کے ممبر کس طرح چنے جائیں گے اس میں کہا کر اٹھار جیجز ہوں گے جب ہم نے فقر دین کی ابراہیم بھائی کا وہ کروایا اور جس میں سوالات اٹھے کہ یہ الیکشن کمیشن میں صرف جیجز نہیں ہونے چاہیے پھر ہم نے اس میں ترمیم کے لئے سوچنا شروع کر دیا تو قانون سازی اور پالٹیکس ہٹن ٹرائل کا نام ہے جس میں ہم اپنی کامیابیاں خوبیاں اور اپنی کتاہیاں تولتے ہیں اور کنسینسس ڈیولپ کرتے ہیں یہ کوئی ون پارٹی سسٹم نہیں ہے کہ کسی نے حکم کر دیا تو اس کے اوپر چلیں یہ جو اسلاحات کا بل ہے اور یہ جو ترمیم کا سارا معاملہ ہے یہ کچھ جماعتوں کی جانب سے اس کو ہائی کورٹ میں چیلنج بھی کر دیا گیا اور قانونی ماہرین سے بھی اس بارے میں بات کی جائے ان کا کہنا کہ عدالت اس میں بلکل جائزہ لے سکتی ہے دیکھ سکتی ہے اور اگر یہ کسی طرح بھی آئین کے یا یہ کنونس کیا جاتا عدالت کو یہ بنیادی جمہوریت کے اصولوں کے خلاف یہ قارون بنے تو اس میں عدالت اس کو کل ادم بھی قرار دے سکتی ہے آپ جو کہ کانسٹیٹوشنل لوگ کے سبجیکٹ پر گریپ رکھتے ہیں کانسٹیٹوشنل لوگ کے پانٹ افیز ذرا مجھے بتائیے گا کہ عدالتیں اس کو کل ادم قرار دینے میں کیا کردار ادا کر سکتی ہیں کانسٹیٹوشنلی بلکل یہ جمہوریت کا ناغذیر حصہ ہے اور ہمارا کانسٹیٹوشن عدالت کو یہ رول دیتا ہے کہ پارلیمنٹ کوئی قانون بنائے جو کہ بنیادی حقوق سے ٹکراتی ہو جو کانسٹیٹوشن سے ٹکراتی ہو تو وہ اس کا نظر ثانی کرے اس میں ایسا کوئی ٹکراؤ ہے اور اس کو کل ادم کرے اور باقی یہ بات کہ اس قانون میں کتنا کوئی وزن پایا جاتا ہے کہ یہ غیر قانونی اور غیر آئینی ٹھہرے گا کہ نہیں ٹھہرے گا تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ عدالت بھی ہمیں چھوڑ دینا چاہیے کہ ہر قانون جو ہے وہ عدالت میں چلے اور میرا خیال ہے ہمیں پیشنگ دینا کرنے سے باز رہنا چاہیے عدالتی کام عدالت ہی کو کرنے دی پروفیس صاحب آج آپ نے نواز شریف صاحب کو سنا ان کی تقریر کو بھی سنا نے دیکھا بھی مجھے بس محسن ذرا یہ بتا دیجئے گا کیونکہ نواز شریف اور ان کی جماعت کے اس وقت ایک موقف ہے کہ ادارے جو ان کے خلاف فیصلے دے رہے ہیں وہ انصاف پر مپنی نہیں ہیں ان کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں یہ ان کا ایک عمومی موقف ہے اور آج نواز شریف کا لب و لہجہ ان کا انداز ان کا بیان اور جو تنقید وہ اداروں پر کرتے رہے کیا سمجھتے آپ کے نائلی کے فیصلے کے بعد پارٹی صدارت تک واپس آنا جی ڈی روڈ اور درمیان میں ایک سو بیس جیتنا یہ تمام تر اس سفر پر اگر نظر دڑائیں تو نواز شریف مضبوط ہوئے بطور ایک سیاستدان کے طور پر یا نواز شریف کے بارے میں اگر کہا جیسے مخالفین کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف کی سیاست دفن ہوتی جا رہی ہے یا یہ کوئی ایسا مرحلہ ہے کہ نواز شریف صاحب آپ جو مرضی کر لیں سیاست تو ان کی گئی یا آپ کو لگ رہا ہے کہ نواز شریف واپس مضبوط ہو رہے ہیں دیکھیں نواز شریف مضبوط ہو رہے ہیں یا ویک ہو رہے ہیں کمزور ہو رہے ہیں یا ہم کی سیاست ختم ہو رہی ہے اس کو جانشنے کے لیے ٹیسٹ نمبر ون ٹیسٹ یہ ہے کہ ان کے پارٹی ان کے ساتھ کیا سو لک کرتی ہے ان کے پارٹی کے لوگ انہیں کتنا چھوڑ کے جا رہے ہیں نمبر دو ٹیسٹ یہ ہے کہ جو پولز ہوتے ہیں جس میں لوگوں کی اپینین مانگی جاتی ہے اگر اس سے پتہ چلتا ہے کہ نواز شریف اپنی اہمیت ووٹ روم میں ورک روم میں اور اپنے پارٹی لیڈرز میں کتنی کھو رہے ہیں اور جو سب سے بڑا ٹیسٹ ہوتا ہے کہ وہ کمزور ہو رہے ہیں یا تاکتور ہو رہے ہیں جلسے جلوس ہیں اور چوتھا جو ہے وہ ووٹ ہے تو جو بظاہر چیزیں ہو رہے ہیں اس میں تو یہ کہ اس کے ورکرز نے اس کے لیڈرز نے اور اس کے پارٹی کے پارلیمنٹیرینز نے اپنے لیڈرز کو تنہا نہیں چھوڑا اور ان کی انرجی ہمارے سامنے نظر آ رہی ہے کہ اپنے لیڈرز کے ساتھ کھڑے رہا جنرل الیکشن میں اور پولز بھی ان کے حق میں آ رہے ہیں اور جنرل الیکشن میں لوگ اپنی رائے بڑھل سکتے ہیں ڈائوگسٹی ہے تنوہ ہے تو وہ کیسے فیصلہ کرتے ہیں نواز شریف کے بارے میں ہمیں اس وقت میں انتظار کرنا چاہیے اقبال شاید صاحب مقصد مجھے بتا دیجئے گا مجھے وائنڈ اپ کرنا ہے وائنڈ اپ کی جانے مجھے پڑھنا ہے بحیث سیاست دان نواز شریف کی سیاست کو آپ پارٹی میں واپس آنے کے بعد بطور صدر آنے کے بعد ان کے سٹرٹیجز کو آپ کیسے دیکھتے ہیں نواز شریف کا رویہ مزید جارحانہ ہوگا اداروں کے خلاف یا سادھ رفیق چونکہ آج کلسولہ جو یہ نرم خوئی کی باتیں کر رہے ہیں ایسے تو بڑے شولہ بے ہیں یا کوئی اس طرح کا معاملہ ہوگا مختصر انصر مجھے جواب دے دیجئے گا ہمارا خیال یہ تھا کہ کل کے ایونٹ کے بعد سلوہ امینمنٹ ہو گئی آجوں کی تقریر کو بیلنس ہو گی بیلنس نہیں کیا ہمارا ہم حاضرے کی طرف جا رہے ہیں وہ جانبوش کے جا رہے ہیں اس کا کیا مقاصد ہے کہ ان کے کچھ لوگ سے ریلیٹ کرتے ہیں کہ جو ٹرمپ نے کہا جو برکس نے کہا مجھے چونکہ وائن اپ کی جانب بڑھنا ہے آپ کو پوائنٹ آگیا کہ آپ کو لگتا ہے کہ حالات محاضرائی کی طرف جا رہے ہیں بہت شکریہ اقبال شاہد صاحب اور پروفیسر امانولا صاحب آپ موجود تھے ناظرین یہ تھا آج کا پروگرم امید کرتے ہیں کہ آپ کو پسند آیا ہوگا اپنے فیڈبیک سے ہمیں ضرور آگا کیجئے گا فہیم فارانی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ